بہت ہی مزے کے جواب ہوتے ہیں فلوتو چلا گیا ہے فلوتو کو ہم نے نکال دیا ہے فلوتو پر دھماپا ہو گیا ہے یہ باتیں سے دنیا آتی ہیں خلائی ماہرین کا تخمینہ ہے صرف ہماری کہکشاں میں زمین جیسے چالیس عرب سیارے موجود ہو سکتے ہیں اب تک ان میں سے تین ہزار آٹھ سو کے قریب سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں تاہم اگر آپ پوری کہکشاں کی پیمائش کریں گے تو اس میں عربوں سال لگ سکتے ہیں اس کائنات میں ہمارے علاوہ کیا کوئی خلائی مخلوق ہے گرم ترین سیارہ کونسا ہے دوسرے سیاروں پر کیا زندگی کے آثار موجود ہیں اور ہم مریخ پر کب جائیں گے یہ اور اس طرح کے لا تعداد سوالات اس دس سالہ بچے کا تجسس بڑھاتے ہیں جو رات گئے تک آسمان کی جانب دیکھ کر مہو اور کھوسا جاتا ہے آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ اور میں ہوں ساتھ سوہیر ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں لاکھوں افراد خلا اور اس سے متعلق تحقیق میں دلچسپی رکھتے ہیں مگر وہ کیا منفرد چیز ہے جس سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے ہماری آج کی مہمان یمنا مجید بھی خلا سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں میڈیکل کی تالبیم ہونے کے باوجود وہ دوہزار سولہ سے پاکستان میں خلا پر کی جانے والی تحقیق سے متعلق آگاہی پھیلا رہی ہیں اور ایکسپلوریشن نامی ایک سماجی ادارے کی بانی بھی ہیں یمنا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ میں اس خلا کا اور اس سے متعلق جو تحقیق ہے اس کا شوق کب پیدا ہوا میں جتنا بھی اپنی میمری میں پیچھے جاتی ہوں آج تک ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں مجھے گیاد آیا کہ میں اس کا حوالہ دے سکتی ہوں کہ ہاں تب شاید مجھے خلا سے لگاؤ ہوا میں یہ مانتی ہوں کہ میرا خلا کے ساتھ لنک تب ہی بن گیا تھا جب میں پیدا ہوئی تھی تو یہ ہے میرا شروع سے ہی بہت زیادہ تجسس رہا ہے کہ عرض کے باہر کیا ہے یہ ایک باؤنڈری ہے اور تو اس طرح کے تو بہت سے سوالات ظاہر ہے آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کا ایک پیدائش سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ تجسس تھا ایسی کیا چیز تھی جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے دنیا سے باہر آپ ایک ایسی دنیا ہے جس کا آپ بالکل نہیں پتا یا جتنی بھی معلومات ہیں وہ کم ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز میں جس طرح کی ریوسٹی آپ کی بڑھتی تھی ریوسٹی سب سے زیادہ جو بھٹی تھی وہ سپیس ٹیول تھا میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ دنیا کا سفر کر لیتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو دنیا کے باہر کا سفر کرتے ہیں اب تک اگر دیکھا جائے تو چھے سو سے کم یا اپروپسیمیٹلی چھے سو انسان ہیں جو دنیا سے باہر کا سفر کر لیتے ہیں جو خلابات ہیں ایک میں تحریر بڑھا تھا جس میں آپ کا حوالہ دیا ہوئے تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح شروعات میں جب آپ نے کہا کہ منجھے یہ سپیس میں کوئی کام کرنا ہے یا اس کو ایک پیشے کے طور پر اپنانا ہے تو بہت لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کام نہ کرو یا سپیس میں تو پاکستان میں کوئی سکوپ نہیں ہے تو اس طرح کی کچھ مشکلات سامنے آئیں کہ جہاں پہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بس ڈاکٹر بنو انجینئر بنو یہ کہاں چلی گئی یہ میری ہی سکوئی میں میرے چاہت پاکیا ہوا تھا کہ میری ہی ٹیٹر نے مجھے کہا تھا انہوں نے ہم سے پوچھا جو پڑے ہو کر کیا بننا ہے اور جب میری باری آئی سے میں نے بتایا مجھے سامنہ باز بننا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسی کو کوئی تیر ہی ہوتی اور یہ کوئی پیشہ نہیں ہے جب میں نے کچھ محبوب کہا تو ان سے وہ باز تشمیم نہیں کی گئی سائد اور انہوں نے کہا کہ ایسی کو کوئی پیشہ ہوتا نہیں لیکن وہی بات کہ پاکستان میں جس طرح اگر بہت سے دیگر ممالک کا موازنہ کیا جائے تو چندریان ٹو کا ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا انڈیا میں اس کے علاوہ باقی جو آپ کے پی فائیو ممالک ہیں وہ کتنی آگے تک جا چکے ہیں خلائی ریسرچ اور خلائی تحقیق میں تو اس حوالے سے بھی کچھ مشکلات آئیں کہ جب آپ نے کچھ جس طرح کہ آپ کے اتنے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے خلال سے متعلق تو کیا ان کے جوابات آپ کو ادھر ہی اسی ملک میں مل گئے نہیں ہمارے ملک میں ہمارا جو بہارہ ہے اس پاکو وہ ابھی ہمارے امتار ممالک کی طرح اتنا زیادہ ترکی آفتا نہیں ہے اور دوسرا ایک یہ بات ہے کہ یہ لوگ پبلک انگیجمنٹ اتنی زیادہ نہیں رکھتے اگر وہ لوگ کوئی کام کر بھی رہے ہیں کسی مشن پر کسی شیکلائٹ پر وہ کام کر رہے ہیں تو اس کا عام عوام کو پتہ نہیں چلتا اس کے بارے میں خبریں نہیں آتی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ہم سایا ملک سے سیکھنا چاہتے اور اگر ہم سیکھ نہیں سکتے تو اگر ہم ان سے ہفتت میں ہی پوری اپنا کام آگے کرنے تو وہ بھی بہت کامیاب جا سکتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں جو ایک پیس ریت شروع تھی وہ رشیہ اور امریکہ کے درمیان جو ان کی لڑائی تھی اور جو جیلیسی تھی کہ کون ملک پیل اس پیس میں جائے گا اسی وجہ سے وہ پیس پیس شروع ہوئی تھی اور آج پوری دنیا میں پیس انڈسٹری ہے ہر ملک تھی تو میرے نزدیکی ہے کہ انٹرنیٹ سے تو ستنا مل جاتا ہے انکومیشن لیکن ہمارے کھلائی ادارے کو بھی پبلک انگیجمنٹ کرنی جائے گئے ایکسپلوریشن جو ایک ادارہ ہے اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ کیا موٹیویشن تھی کیوں آپ چاہتی تھی کہ بچوں میں یہ آگاہی پھیلے کہ خلا میں کیا چل رہا ہے کام شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں الحمدردہ بہت سے فلاہی ادارے ہیں ہم یتیموں کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے اپاس اوڈ ڈے جھوم سی ہیں رمضان میں دیکھنے یا پنڈامک میں بھی آپ دیکھ لیں اتنی زیادہ فلاہی ادارے ہیں جو دوسروں کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں بہت کام کرتے ہیں ایڈوکیشن کے لیے بھی کرتے ہیں کچھ ادارے لیکن فلکیات کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا ہے ایڈوکیشن میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ سائنس ہے جو ہمارے ملک میں نگلیکٹ کی ہوئی ہے بہت اچھے سے تو میرا کام شروع کرنے کا مکتر بھی اچھا مجھے انتظار نہیں کرنا تھا کہ اچھا پہلے میں ٹیم بناوں اور پہلے میں کوئی دارہ بناوں اور پھر ہی اس کے لگے میں جاؤں بس رسائٹ کیا تو شروع کرنا ہے اور شر لیا اور وہ جو ایکسپلوریشن اب ادارہ کام بھی کر رہا ہے تو اگر آپ ہمارے جو سننے والے ان کو بتا سکیں کہ کیا ہے جس ادارے میں کہ بچوں کو کیسے مدد مل رہی ہے اور آنسرز ہیں وہ جو ڈھوننا چاہ رہے ہیں ان کو کیسے مل پاتے ہیں ایکسپلوریشن جو ہے وہ ایک بلاہی ادارہ ہے جو بچوں کو سائنس اور پیشلی خلا کے بارے میں بتاتا ہے ایک بہت ہی انگیجنگ انداز میں ڈیفرنٹ طرح کی برکشوپ جو کو تکھائی جاتی ہیں جس میں وہ کچھ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ان کو میٹریل دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ بن سکتا ہے یہ بن سکتا ہے پھر موڈل کے لیے انہیں پڑھایا جاتا ہے پریسنٹیشن میں ان کو اصلی تشویریں رکھائی جاتی ہیں جو خلا میں ڈیفرنٹ پلینٹس کیلز ہوتی ہیں اس کے علاوہ دور پین سے ان کو شورج اور چاند دکھایا جاتا ہے ان کا یہ تجسس پر قرار رکھنے کے لیے کہ چیز ہے شاید آپ کی کتابوں میں یا سکول میں یہ چیز موجود نہیں پر یہ ایکٹریفٹ ہوتی ہے بہت سی ایسی غلط علام جو باتیں ہیں وہ پھیل رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو جو مجھے بہت سننے میں آیا کہ جی کچھ عرصہ پہلے کہ پلوٹو غائب ہو گیا پلوٹو کدھر گیا کوئی نراز ہو گیا پلوٹو شاید تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے پلوٹو کو کچھ نہیں ہوا پلوٹو اپنی جگہ پر ہی ہے میں بھی مختلف سکول میں جاتی ہوں وہ بچوں سے دکھے سوال کیا جاتا ہے بہت ہی مزے کے جواب پلوٹو چلا گیا ہے پلوٹو کو ہم نے نکال دیا ہے پلوٹو پر دھماپا ہو گیا ہے یہ باتیں سکتے ہیں جبکہ ایسا کچھ کی نہیں ہے پلوٹو وہاں ہی ہے جہاں پہ وہ سیارہ ہے لیکن ہر سیارے کی ایکر ڈیفینیشن ہوتی ہے تو جو ہماری انٹرنیشنل آسٹرونومیکل یونین ہے وہ کلاسیفیکیشن کرنی ہے پلانیٹس کی انہوں نے جب ایک پلانیٹ کی دیسپینیشن بنائی پلوٹو پلانیٹ جو ہے وہ اس دیسپینیشن پر پورا نہیں اکرتا تھا پلوٹو کے اپگیٹس کا جو ایریہ ہے وہ کلکل کلیر نہیں ہے اس کے علاوہ پلوٹو کا مراش جو ہے وہ واقی پلانیٹس کے حساب سے بھی چھوٹا ہے پوڑا ہی ہے تو پلوٹو کو دواف پلانیٹس کی کٹیگری میں ڈال دیا گیا اور سولر سسٹم کی کٹیگری سے ڈال دیا گیا اچھا مجھے یہ یومنا یہ بتائیے گا کہ گرم ترین جو سے آرہا ہے وہ کون سا ہے کیونکہ مجھے تھیے لگتا ہے کہ جو سورج ہا جی گرم ترین جو مجھے لگتا ہے جو سورج کے سب سے قریب ہے مطلب اگر مرکری ہے تو وہ سب سے گرم ترین ہونا چاہیے نہیں بلکل یہ ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی ایک موسٹ کومن سپیش میتھ ہے اچھا یہ میتھ ہے مجھے لگا میں آپ سو یہ پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کہہ سکیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی گرم ترین یہ نہیں ہے اچھا نہیں بلکل بھی نہیں ہے مجھے دی بم کرنے میں بہت مطلب اتا ہے ایسا ایٹ تیک ہے جو مرکری پلانٹ ہے وہ سورج کے بالکل قریب ہے سب سے زیادہ قریب ہے اور ہمارے جہن میں یہ جاتا ہے کہ سورج آج آگ کا گولہ ہے اور ظاہری بات ہے جو شیارہ اس کے سب سے قریب ہے وہ بھی ایک گران کا آگ کا گولہ ہوگا لیکن ایسا حرکت نہیں ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے پلانٹ ہوئی نہیں وہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے گرم ترین سے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پلانٹ کا ایک ایٹموسپیر جس طرح ہماری پلانٹ ارس ہر پلانٹ کا ایک ایٹموسپیر ہوتا ہے پلانٹ مرکری کے پاس وہ ایٹموسپیر نہیں ہے پلانٹ بینج کے پاس ایٹموسپیر ہے بینج جو ہے وہ چھو تو گیس سے بنا ہوا اس کا انوارمنٹ ہے وہ شورج پہ آنے والی جسنی بھی ہیٹ ہے وہ اس کو اپنے اندر باہ آسانی ٹراب کر دے جس کی وجہ سے بینج جو ہے وہ ہمارے شولر سکتم کا سب سے گرم تغییم کارک ہے آخر میں میں آپ سے یمنا یہی پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے بچے بھی ہیں جو بننا چاہتے ہیں آسٹرونٹ ان کو آپ کیا ایک میسیج دیں گی یا کیا کہنا چاہیں گی کہ ابھی بھی وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بڑے ہو کے آسٹرونٹ بننا ہے تو ان کو آپ کا کیا پیغام ہوگا پیغام دو میم چیزیں ایک تو یہ کہ آپ سائنس پڑھیں اور سائنس میں فردر کیلئے میں آپ جو بھی سائنس پہ رہے ہیں اس میں اپنا ہندرڈ پرسن اس میں بیسٹ ہوں اور دوسری بات یہ کہ اپنی سہت کا خواب تائم رکھیں کیونکہ ایسٹرونٹ بننا آپ کی سیلیکشن اس بیس پر نہیں ہو جاتی کہ آپ پہ پاس ڈگریز ایسٹرونٹ بننے کے لیے ان کو مطلب پیس ایسٹرونٹ کو ایک ہیلڈی مائنڈ اینا ہیلڈی باڈی ریکوائیڈ ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ بھی کتنا وہ مضبوط ہو شخص یہ بہت میٹر کرتا ہے نفسیاتی طور پہ بھی بہت میٹر کرتا ہے بیمنا بہت بہت شکریہ ہمارے لئے وقت نکالنے کے لیے نیک کی